شہزادہ سلیم نے جب اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا اور ان سے اب الفضل کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا ارادہ جاننا چاہا تب سب سے پہلے بھیر سنگھ نے ہی سلیم کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا اس موقع پر جو میں آپ کو مشورہ دوں گا وہ خلوص پر مبنی ہوگا میں یہ چاہوں گا کہ آپ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ الہباد کے اندر ہی قیام رکھیں مجھے ایک لشکر دے کر اب الفضل کی طرف روانہ کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اب الفضل کا سر کاٹنے میں کامیاب ہو جاؤں گا میں نے اس سے پہلے لاہور شہر میں عادل خان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب الفضل کا سر کاٹوں گا جبکہ خود عادل خان نے بھی اس ملحد اور زندگی کی گردن کاٹنے کا عظم کیا تھا یہاں تک کہنے کے بعد بھیر سنگھ رکا اس کے بعد سلیم کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا آپ مجھ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں میں اب الفضل کو الہباد تک پہنچنے نہیں دوں گا یہاں تک کہنے کے بعد بھیر سنگھ جب خاموش ہوا تب سلیم بول اٹھا بھیر سنگھ تم جو پیشکش کر رہے ہو اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں لیکن ایک اور بات بھی نگاہ میں رکھو شاید تمہیں خبر ہو چکی ہو کہ میرے باپ نے اب اب الفضل کو روانہ کرنے کے ساتھ ساتھ تیز رفتار قاسد برار کی طرف روانہ کیے ہیں اور وہاں عادل خان اور مشیر خان کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ اگر وہ برار کی مہم سے فارغ ہو چکے ہوں تو وہ بھی میرے خلاف اب الفضل کے ساتھ شامل ہو جانے سلیم جب خاموش ہوا تب بھیر سنگھ بول اٹھا اس میں لفظ اگر استعمال ہوا ہے اور اسی سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے شاید آپ کو معلوم ہوگا عادل خان میرے بہترین دوستوں میں سے ہے ایک طرح سے میرا بھائی بنا ہوا ہے مشیر خان بھی مجھ سے اچھی طرح واقف ہے مہابلی نے ان دونوں کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر وہ برار کی مہم سے فارغ ہو چکے ہوں تب اب الفضل کے ساتھ مل جائیں آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا ایک خاص آدمی عادل خان کی طرف برار روانہ کرتا ہوں اور اسے یہ پیغام بھیجتا ہوں کہ وہ خود کو اور اپنے لشکر کو برار میں اس وقت تک مصروف رکھے جب تک میں اب الفضل سے نمٹ نہیں لیتا بھیر سنگھ کے ان الفاظ پر شہزادہ سلیم مسکرائیا اور کہنے لگا کیا اس طرح وہ تمہاری بات مان لے گا جواب میں بھیر سنگھ بھی مسکرائیا اور کہنے لگا مجھے سو فیصد یقین ہے وہ میری بات مانے گا اس لیے کہ وہ خود بھی اب الفضل کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے بلکہ ایک موقع پر تو اس نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ اگر کبھی حالات نے اس کا اور اب الفضل کا آمنہ سامنا کیا تو وہ اب الفضل کی گردن ضرور کٹے گا بھیر سنگھ کی اس گفتگو سے شہزادہ سلیم مطمئن ہو گیا تھا چنانچہ بھیر سنگھ کے کہنے پر سلیم نے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ الہباد میں ہی قیام کیا رکھا جبکہ ایک لشکر اس نے بھیر سنگھ کی کمانداری میں دیا اور اسے اب الفضل کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا اب الفضل کو پورا یقین تھا کہ وہ شہزادہ سلیم کے لشکر کو شکست دینے اور شہزادہ سلیم کو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا کر گزرا تو اس کے اسے دو فائدے ہوں گے پہلا یہ کہ راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا سے کیے گئے وعدے کے مطابق وہ سلیم کی جگہ خسرو کو تاج و تخت کا مالک بنانے میں کامیاب ہو جائے گا دوسرے یہ کہ اکبر کے دینِ الہی میں وہ خلیفہ اول تو تھا ہی یہ کارروائی مکمل کر کے اکبر کی نگاہوں میں اس کی اور زیادہ تقریم اور عزت ہو جائے گی بس انہی خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے اب الفضل ایک جرار لشکر لے کر روئے روئے میں سہراؤں کے آشوب روم روم میں ویرانیوں کے ستم کھڑے کر تھے جلتے استعاروں کی طرح الہباد کی طرف بڑھا تھا دوسری طرف اسی کے انداز میں بھیر سنگھ بھی اسی کا رخ کیے ہوئے تھا اور اس کی اطلاع اب الفضل کو ہو گئی تھی اب الفضل نے ارادہ کیا تھا کہ جو ہی بھیر سنگھ اس کے سامنے آئے گا وہ پڑاؤ نہیں کرے گا بس اسے دیکھتے ہی اس پر حملہ آور ہو جائے گا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا جو ہی بھیر سنگھ اپنا لشکر لے کر اب الفضل کے سامنے اس کی راہ روکنے کے لیے آیا اب الفضل فارن حرکت میں آیا وہ شعورِ ذات کے پیمانوں میں دہکتی آگ آنکھوں کے حیرت قدوں میں رقص کرتے شولوں اور ذہن کے تحیر میں برگشتہ کرتی بدبختیاں بھر دینے والے عذاب لمحوں کے تیز دھاروں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا دوسری طرف بھیر سنگھ کو بھی اس کے مخبر اطلاع کر چکے تھے کہ اب الفضل سامنا ہوتے ہی اس پر حملہ آور ہو جائے گا لہذا بھیر سنگھ بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے قدورت بھری قہرمانیت کھڑی کرتے خشمگی آناسر پیچ در پیچ علمی ترطیب دیتے جبر کے شور کرتے طوفانوں لاحاصلی کے عذاب اور درد کے تاریخ خلوں کی عصیری کی طرح ٹوٹ پڑا تھا یوں کھلے میدانوں میں اب الفضل اور بھیر سنگھ کے لشکریوں کے ٹکرانے کے باعث چاروں سمت نفس کی ملامتیں اور حوث کی خواہشیں نفوذ کر گئیں تھی بھیر سنگھ نے چونکہ شروع ہی میں ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ اب الفضل کی گردن کاٹے گا اور اپنے اس ارادے کا اظہار اس نے شہزادہ سلیم سے بھی کیا تھا لہٰذا اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے اپنے محافظ دستوں کو دگنا کر دیا اور جس لشکر کو اس نے آگے آگے لڑنے کے لیے متعین کیا تھا پیچھے پیچھے وہ بھی صفے چیرتا ہوا اب الفضل کے لشکر کے وستی حصے میں اس سمت بڑھا جہاں اب الفضل اپنے سالاروں اور لشکریوں کو ہدایت جاری کر رہا تھا اب الفضل کی بدقسمتی اس کے لشکر کی اگلی صفے نہ اپنا دفاع کر سکیں نہ بھیر سنگھ کو اب الفضل کی طرف جانے سے روک سکیں چنانچہ بھیر سنگھ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ اب الفضل کے سر پر جا پہنچا اب الفضل نے اپنا دفاع کرنا چاہا لیکن بھیر سنگھ نے حملہ آور ہو کر اس کی گردن کاٹ کے رکھتی تھی جب اب الفضل میدان جنگ میں مارا گیا اور اس کے لشکریوں کو خبر ہوئی کہ اب الفضل کو قتل کر دیا گیا ہے تب اس کے لشکری سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اس طرح اب الفضل کو بھیر سنگھ کے ہاتھوں نہ صرف شکست کا سامنا کرنا پڑا بلکہ وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اب الفضل اور بھیر سنگھ کے ٹکراو سے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ انیس اگست سولہ سو دو کو بھیر سنگھ اور اب الفضل کا مقابلہ برکی سرائے کے قریب ہوا بھیر سنگھ نے چونکہ پہلے ہی اب الفضل کا سر کٹنے کا تحیہ کیا ہوا تھا اس لیے اس نے جاتے ہی اب الفضل کو جا لیا اس پر اود پڑا اور اب الفضل کا سر قلم کر دیا جب اب الفضل کا لشکر بھاگ گیا تو بھیر سنگھ نے اب الفضل کا کٹا ہوا سر واپس جا کر سلیم کے سامنے پیش کر دیا شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر نے توزک جہانگیری میں بھی اس واقعے کا ذکر نہایت فخر اور مسررت کے ساتھ کیا اور اس قتل کو خدا کی انعائت قرار دیا اس طرح اکبر اپنے ایک دس ہزاری منصب کے حامل درباری اور قریبی دوست شیخ اب الفضل سے محروم ہو گیا توزک جہانگیری میں ذکر کرتے ہوئے جہانگیر اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے شیخ اب الفضل ہندی اپنی فہم و فراست اور علم و فن کی وجہ سے معروف شخصیت کا حامل تھا وہ بادشاہ کا انتہائی وفادار تھا لیکن اس نے بادشاہ کے ہاتھوں اپنا زمیر بھاری قیمت پر فروخت کر دیا تھا شیخ اب الفضل نے میرے لیے رسوائی کا سامان بہم پہنچایا اور میرے باپ کو بھی میرا دشمن بنا دیا میں نے مجبور ہو کر اسے بھیر سنگھ سے قتل کرا دیا اس کی موت کے بعد میرے اور والد کے تعلقات پھر خوشگوار ہو گئے علاوازی شیخ اب الفضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مخالف تھا لہذا مجھ پر ایک مسلمان کے حیثیت سے اس کا قتل لازم آتا تھا اکبر کو اس کے قتل کا بے حد رنج ہوا جب اکبر کو یہ اطلاع ملی تو اس نے بے ساختہ کہا اگر سلیم کو تخت و تاج ہی درکار تھا تو اب الفضل کو قتل کرنے سے کیا فائدہ اسے چاہیے تھا کہ اس کی جگہ مجھے قتل کر دیتا اکبر کو شیخ اب الفضل کے میدان جنگ میں قتل ہونے اور اس کا کٹا ہوا سر سلیم کے سامنے پیش ہونے کی اطلاع اس وقت ملی جب وہ کبوتر بازی میں مصروب تھا اب الفضل کے قتل کی اطلاع ملتے ہی وہ چیخنے لگا اور اپنے آپ میں نہ رہا وہ شدید غم اور غصے کی حالت میں تھا حتیٰ کہ تین دن تک دربار میں بھی نہ گیا اس دوران وہ نہ صرف شہزادہ سلیم کا بدترین مخالف ہو گیا بلکہ اس نے راجہ بھیر سنگھ کا سر قلم کرنے کا بھی حکم دیا تاکہ شیخ اب الفضل کے قتل کا انتقام لے سکے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اکبر نے پترداس رائے رائیاں کو مقرر کیا جس نے بھیر سنگھ کا رخ کیا بھیر سنگھ اس وقت شہزادہ سلیم سے الہدہ ہو کر اپنے علاقوں کی طرف جا چکا تھا لہذا پترداس نے بھیر سنگھ کو اڑاج کے قلعے میں دکھیل دیا اس ٹکراو میں راجہ بھیر سنگھ کی شکست یقینی ہو چکی تھی لیکن محض اتفاق کہ اسے بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا اکبر شیخ اب الفضل کے قاتل بھیر سنگھ کا اس حد تک مخالف ہو چکا تھا کہ اس نے بھیر سنگھ کے بچ نکلنے کی وجوہات کی تحقیقات کرانے کا حکم سادر کیا چنانچہ ایک بار پھر اس نے پترداس کو بھیر سنگھ کے تاقب میں بھیجا لیکن اس بار بھی ناکامی ہوئی جہاں تک بھیر سنگھ کی گرفتاری کا تعلق تھا تو غالباً اکبر اور شیخ اب الفضل کے لڑکے شیخ افضل کے علاوہ اور کوئی بھی اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا اس لیے کہ دینِ الٰہی جاری کرنے کی وجہ سے لوگ اب الفضل کے نہ صرف مخالف بلکہ اس کے قتل پر مطمئن اور خوش تھے ان حالات میں اکبر اور شہزادہ سلیم کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے شہزادہ سلیم کی سوتیلی ماں سلیمہ سلطانہ حرکت میں آئی اور دونوں کے معاملات میں اس نے مداخلت کی سلیمہ سلطانہ نے جب دیکھا کہ اکبر اور شہزادہ سلیم کے درمیان نفرت کی خلیج مزید گہری ہوتی جا رہی ہے تو وہ اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلیم کے پاس جا کر اسے سمجھانے اور حالات کو بہتر کرنے کی ابتدا کی چنانچہ اکبر نے اپنی بیوی کو الہباد جا کر سلیم سے ملنے کی اجازت دے دی چنانچہ فروری سولہ سو تین میں سلیمہ سلطانہ الہباد کے لیے روانہ ہوئی شہزادہ سلیم نے اس کا نہ صرف پرتپاک خیر مقدم کیا بلکہ اسے اس کے رشتے کے مطابق عزت اور توقیر دی چنانچہ الہباد میں قیام کے دوران سلیمہ سلطانہ نے کئی روز تک قیام کر کے شہزادہ سلیم کو سمجھایا اور اسے اعتماد ملیتے ہوئے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے باپ اکبر سے اپنے تعلقات کو بہتر اور استوار کرے چنانچہ اپنی سو تینی ماں سلیمہ سلطانہ سے سلیم نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اس طرح سلیمہ سلطانہ مطمئن ہو کر آگرہ لوٹی اور اس نے اکبر کو بتایا کہ سلیم کے رویے میں نمائع فرق آ چکا ہے نیز وہ اکبر سے ملنے پر بھی آمادہ ہے کہتے ہیں کہ اس کے بعد شہزادہ سلیم نے الہباد سے روانگی سے قبل دیوان حافظ سے فال نکال لی اور اکبر سے ملنے کا ارادہ کر لیا مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ شہزادہ سلیم نے دیوان حافظ کے جس نسخے سے فال نکالی دیوان حافظ کا وہ نسخہ خدا بخش لائبریری پٹنا میں آج بھی موجود ہے چنانچہ شہزادہ سلیم اپنے باپ سے ملنے کے لیے الہباد سے آگرہ کی طرف روانہ ہوا اور آگرہ سے ایک پڑاؤ پہلے اس کی دادی نے اس سے ملاقات کی چنانچہ اس کی دادی ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اکبر کے پاس لے گئی اور شہزادہ سلیم نے اپنی پیشانی اکبر کے پاؤں پر رکھ دی اور روتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار کر لیا گو اکبر کو اب الفضل کے قتل کا شدید صدمہ تھا اور ممکن تھا کہ اکبر شہزادہ سلیم کے اس جرم کو قلبی طور پر کبھی معاف نہ کرتا تاہم اس نے سلیم کو اٹھایا اور گلے لگا لیا چنانچہ چودہ اکتوبر سولہ سو تین کو اکبر نے سلیم کو حکم دیا کہ وہ ایک مہم کے لیے پوچھ کرے اس لیے کہ سلیم اب کئی دن آگرہ میں قیام کر چکا تھا لیکن اکبر نے جس اہم مہم کے خلاف اسے مقرر کیا تھا اس مہم پر جانے کی بجائے سلیم ناکافی قوت کا بہانہ کر کے فتح پر سیکری کے نواح میں گھومتا رہا اس کے ساتھ ہی سلیم نے اکبر سے الہباد لوٹ جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ وہاں پہنچ کر اپنے لشکر کی خامیوں اور کمزوریوں کو دور کر سکے اکبر جانتا تھا کہ سلیم ہیلوں بہانوں سے وقت ٹالنا چاہتا ہے مگر اس نے سلیم سے کچھ نہ کہا تاکہ دوبارہ اعلان بغاوت کی راہ نہ چل نکلے چنانچہ اکبر نے اسے الہباد جانے کی اجازت دے دی اور یہ اجازت ملتے ہی شہزادہ سلیم الہباد کی طرف روانہ ہو گیا الہباد پہنچنے کے بعد وہ پہلے کی طرح پھر عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا جس کی وجہ سے اکبر کو شدید صدمہ ہوا اکبر پہلے ہی دکن اور گجرات میں اپنے بیٹے دانیال اور مراد کی حرکتوں سے آجز آ چکا تھا دانیال ہر وقت نشائے میں میں غرق رہتا تھا ادھر سلیم کا عالم یہ تھا کہ سب سے سخت شراب کی روزانہ دو بوتلیں بھی اسے نشے میں لانے سے قاسر رہتی اور اسے مزید نشے کے لیے افیون کھانا پڑتی تھی سلیم کی پہلی بیوی جو راجہ مان سنگھ کی بہن اور خسرو کی والدہ تھی سلیم کے ناروہ سلوک سے تنگ آ کر خودکشی کر چکی تھی اس لیے راجہ مان سنگھ نے نہ صرف سلیم سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی بلکہ اس کے خلاف بھی ہو چکا تھا ان دنوں اکبر نے مان سنگھ کو بنگال اور اریسا کی بغاوتیں فرو کرنے کے لیے روانہ کر دیا تھا اور وہاں قیام کے دوران بھی راجہ مان سنگھ اپنے بھانجے خسرو کے مفاد کے لیے کام کر رہا تھا کیونکہ وہ اکبر کے بعد خسرو کی تخت نشینی کا زبرتست تھامی تھا دنی اثنہ الہباد میں شہزادہ سلیم کی کارروائیاں حد سے تجاوز کر چکی تھی وہ شب و روز ناو نوش میں مصروف رہتا تھا اسے دورے بھی پڑھنے لگے تھے کچھ خوش نہ رہتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے شہزادہ سلیم پر نگاہ رکھنے کے لیے ان دنوں اکبر نے اپنا ایک مخبر اس کی طرف روانہ کیا چنانچہ سلیم نے اکبر کے خبر رسان کو زندہ دفن کروا دیا کیونکہ اس نے اکبر کو سلیم کی کارروائیوں کی اطلاع دے دی تھی ایک اور ملازم کو اتنا زدو کو کیا کہ وہ مر گیا اکبر کے ایک ملازم کو بھی موت کے گھاڑ اتروا دیا جب اکبر کو شہزادہ سلیم کی ان کارروائیوں کی اطلاع ملی تو اس نے سلیم کی گوشیمالی کا عظم کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ ایک لشکر لے کر بنفس نفیس آگرہ سے نکلے گا اور سلیم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گا چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگا تھا مہکار شہر کے نوا میں عادل خان کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد ملکمبر اب برار کے علاقوں کے جنوب میں نندر شہر کی طرف بھاگا تھا وہاں قیام کر کے اس نے اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس نے عادل خان اور اس کے لشکریوں پر نگاہ رکھنے کے لیے اپنے کوئی مخبر مقرر نہ کیے تھے اور اس کی اسی کمی اور کتاہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک روز نندر کے نواہ میں عادل خان اس کے سر پر جا پہنچا اور رات کی گہری تاریخی میں عادل خان ملکمبر پر بے ستوت و بے ننگو نام کرتے قہر و زلت کی یورش زندگی کی طلب گاہوں میں فنا کا نزول کڑکتی کروٹیں لیتی نوہگر صداوں اور فنا کا رقص کرتے شہاب شولہ عذاب کی طرح حملہ آور ہوا عادل خان کی طرف سے ملکمبر پر یہ جان لیوا اور کمر توڑ دینے والا شبخون تھا ملکمبر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنا دفاع کرے لیکن اسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا لہٰذا بچے کھچے لشکر کے ساتھ مزید جنور کی طرف بھاگ گیا تھا اسی دوران اکبر کی طرف سے عادل خان کو پیغام ملے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس مرکز کا رخ کرے یہ احکامات ملنے کے بعد عادل خان اپنے لشکر کے ساتھ برار کے علاقوں سے نکل کر خان دیش کے علاقوں میں داخل ہوا اور وقت سے پہلے اس نے اسیر گھڑ کا رخ کیا اس لیے کہ اس کے لشکر میں جس قدر عورتیں تھیں انہیں وہیں رکھا گیا تھا خود اس کی بیوی اور بچے بھی اسیر گھڑ میں تھے چنانچہ سب عورتوں کو ساتھ لینے کے بعد وہ آگرہ کا رخ کرنا چاہتا تھا عادل خان جب اسیر گھڑ میں اس جگہ آیا جہاں اس کی بیوی کملہ اور بچیوں نے قیام کیا ہوا تھا تو وہ دنگ رہ گیا اس نے دیکھا وہاں اس کے دونوں بڑے بھائی عاصف خان اور وزیر خان بھی موجود تھے ان کی بیویاں اور بچے بھی ہمرا تھے سب سے پہلے تو سب نے مل کر شاندار انداز میں عادل خان کا استقبال کیا پھر اس کو اس کی کامیابیوں پر مبارک بات دی اس موقع پر سب سے پہلے عاصف خان کی بیوی عادل خان کے سامنے آئی اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے پھر انتہائی ندامت بھرے انداز میں عادل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی عادل تم میرے چھوٹے بھائی ہو میں مانتی ہوں ماضی میں میری طرف سے تمہارے حق میں کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان میں غلطی میری تھی تم بے خطا تھے میں اپنی غلطیوں اپنی کتاہیوں اور اپنی زیادتیوں کا اطراف کرتی ہوں اور آج تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ مجھے معاف کر دو یہاں آنے کے بعد میں پہلے ہی تمہاری بیوی کملہ دیوی سے معافی مانگ چکی ہوں اور وہ فراخدلی کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر چکی ہے اس وقت میرے شاہر عاصف خان بھی ہیں وزیر خان بھی موجود ہیں میرے اور وزیر خان کے بچے بھی موجود ہیں وزیر خان کی بیوی بھی ہے میں سب کے سامنے اپنے غلط رویے کی معافی مانگتی ہوں اور مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر دوگے عاصف خان کی بیوی کے ان الفاظ پر عادل خان شرمندہ سا ہو گیا تھا کچھ دیر بڑے غار سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا آپ کو مجھ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے نہ ہی اس طرح ہاتھ جوڑنا چاہیے آپ میرے بڑے بھائی کی بیوی ہیں اس لحاظ سے میری بڑی بہن ہیں اور بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے جہاں چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں کئی معاقے پر ذہنی ہمانگی نہیں رہتی اور آپ اس کی نائی تفاقیان بھی ضرور جنم لیتی ہیں میری عزیز بہن یہی حال میرا اور آپ کا بھی ہوا میں ان سارے حالات کو بھول چکا ہوں فراموش کر چکا ہوں اور اب میرا دل آپ کی طرف سے بلکل صاف ہے لہٰذا آپ کو نہ معذرت کرنے کی ضرورت ہے نہ اپنے ماضی کے رویے پر آپ کو معافی مانگنی چاہیے عادل خان کے ان الفاظ پر عاصف خان کی بیوی اور سب لوگ خوش ہو گئے تھے اس کے بعد سب دیوان خانے میں بیٹھ گئے تھے یہاں تک کہ عاصف خان نے عادل خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا عادل خان میں اور وزیر خان آگرہ میں تم سے ملاقات کرنے کے بعد لاہور گئے اور ہم نے وہاں ایک ساتھ تین رہائشگاہوں کا انتظام کر لیا ہے وہاں تینوں بھائی مل کر رہیں گے وزیر خان چاہتا تھا کہ مامو کا مکان بیچ دیں اور جو رقم اس سے حاصل ہو وہ تمہارے حوالے کر دی جائے اس لیے کہ ہم دونوں بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ مامو کے مکان کے مالک تم ہوگے لیکن میں نے مکان بیچنے نہیں دیا میرے عزیز بھائی وہ تمہاری ملکیت ہے وہاں جا کر اگر تم مکان اپنے پاس رکھنا چاہو تب بھی تمہاری مرضی اور بیچنا چاہو تب بھی تمہیں اس کا اختیار ہوگا عاصف خان کے ان الفاظ پر عادل خان خوش ہو گیا تھا کچھ سوچا ایک نگاہ اپنے پہلو میں بیٹھی اپنی بیوی کملہ پر ڈالی اس کے بعد بڑے بھائی عاصف کو مخاطب کر کے کہنے لگا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو رہائش آپ نے میرے لیے لی ہے اس کے لیے مجھے کتنی ادائیگی کرنا ہوگی عادل خان کے ان الفاظ پر ایک غائر نظر وزیر خان نے عادل خان پر ڈالی دونوں بھائی مسکرائے پھر عاصف خان عادل خان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا عادل تم ہم دونوں بھائیوں سے چھوٹے ہو چھوٹے بھائی کا بڑوں پر بہت حق ہوتا ہے لہٰذا ہم نے تمہارے لیے جو حویلی حاصل کی ہے اس کی ادائیگی میں نے اپنی طرف سے کر دی ہے اس کے لیے تمہیں کچھ ادا نہیں کرنا پڑے گا یوں جانو وہ حویلی بڑے بھائی کی طرف سے تمہارے لیے ایک دعفہ ہے عاصف خان کے ان الفاظ پر عادل خان مسکرائے دیا تھا کملہ کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی جواب میں عادل خان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عاصف خان پھر بول اٹھا عادل میرے عزیز بھائی شہنشاہ اور اس کے بیٹے سلیم کے درمیان چپکلش دوری بغض اور نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ راجہ مان سنگھ عزیز کوکا اور اب الفاظل کی وجہ سے ہے اور اب سنا ہے اس میں خان آزم بھی شامل ہو گیا ہے جہاں تک اب الفاظل کا تعلق ہے تو وہ مارا جا چکا ہے خس کم جہاں پاک کے مصداق اب الفاظل جاتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اکبر کے دینِ الہی کی خلافت بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے اب لوگ شہزادہ سلیم کے حق میں زیادہ اور اکبر کے خلاف ہیں اکبر کے خلاف جو بیزاری اور ناپسندیدگی کی لہر پھیلی ہے یہ اس کے دینِ الہی کی وجہ سے ہے دونوں باب بیٹے کے درمیان حالات اب اتنے اپتر ہو چکے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانے کا عزم کر چکے ہیں ان حالات میں میرے بھائی ہم یہ چاہیں گے کہ جو لشکر اس وقت تمہاری کمانداری میں ہے اسے لے کر آگرہ کا رخ کرتے ہیں اور لشکر کو وہاں مستقر میں بٹھانے کے بعد تینوں بھائی لاہور کا رخ کریں گے اس لیے کہ ہم اکبر اور شہزادہ سلیم کے ٹکراؤں میں حصہ نہیں لینا چاہتے عاصف خان کی اس گفتگو سے نہ صرف وزیر خان اور عادل خان نے اتفاق کیا بلکہ ان تینوں کی بیویاں بھی ان کی حمایت کر رہی تھی چنانچہ ایک شب سب نے وہاں گزاری اور اگلے روز لشکر کے ساتھ وہ سب آگرہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے اکبر ایک خاصا بڑا لشکر لے کر اپنے بیٹے سلیم کی سرگوبی کے لیے روانہ ہونا چاہتا تھا کہ موصلہ دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے اکبر کو کوچ کرنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا جب دوبارہ اس نے آگرہ سے الہباد کی طرف کوچ کرنا چاہا تو سترہ ستمبر کو اکبر کی والدہ وفات پا گئیں چنانچہ اکبر لشکر کے ساتھ الہباد کی طرف کوچ نہ کر سکا دوسری طرف جب سلیم کو اطلاع ہوئی کہ اس کی دادی اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہے تو وہ الہباد سے آگرہ پہنچ گیا تاکہ دادی کی وفات پر اپنے باپ سے اظہار تازیت کر سکے بعض مورخین کے مطابق شاید سلیم اس واقعے کو بھی خاطر میں نہ لاتا وہ صرف اس لیے آیا تھا کہ شاید اکبر کو اپنی ماں کی موت کا شدید صدمہ ہوا اور اس کی صحت پر برا اثر پڑے اس طرح سلیم انتظام و انصرام حکومت سنبھالنے کے قابل ہو جائے الہباد سے آگرہ کی طرف جاتے ہوئے سلیم اپنے ساتھ بہت سے قیمتی تحائف بھی لایا جو اس نے اپنے باپ کی خدمت میں بیش کیے مگر اکبر سلیم کی حرکات سے سخت بددل اور نالا ہو چکا تھا چنانچہ سلیم جب آگرہ پہنچا اور اپنی دادی کی تازیت کر چکا تو اکبر کے حکم پر سلیم کو گرفتار کر لیا گیا اس موقع پر اکبر نے ایک بار انتہائی غصے کے عالم میں سلیم کے موپر تھپڑ بھی دے مارا تھا اس کے بعد اسے ایسی جگہ محبوس کر دیا گیا جہاں نہ صرف وہ تنہا تھا بلکہ اسے شراب بھی میسر نہ آ سکتی تھی اکبر نے دس روز سلیم کو اس قید تنہائی میں رکھا دس روز کے بعد اسے حبز سے نکالا گیا اس موقع پر ممکن تھا کہ اکبر اس کو صوبوں کی گورنری اور شاہی وظائف سے محروم بھی کرنے سے متعلق سوچتا مگر اسی دوران اکبر کو دکن سے اپنے بیٹے دانیال کی علالت کی اطلاع ملی اکبر کا تیسرا بیٹا مراد پہلے ہی وفات پا چکا تھا اب جو دانیال کی علالت کی اطلاع ملی تو اکبر پریشان ہو گیا لے دے کے اب اس کے پاس ایک ہی بیٹا سلیم رہ جاتا تھا لہذا اکبر نے سلیم کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں مسلحتا ہاتھ روک لیا اس کے بعد 28 اپریل 1605 کو اکبر کا بیٹا دانیال برہانپور میں انتقال کر گیا کہا جاتا ہے کہ کسی زیر اطاب ملازم نے اسے شراب میں زہر ملا کر ہلاک کر دیا تھا انہی دنوں ایک انگریز نے آخری بار اکبر سے ملاقات کی یہ انگریز ایک تاجر تھا اس کا نام جان بلڈن ہارڈ تھا اس نے اکبر تک رسائی حاصل کی تھی تاکہ اکبر سے نوساختہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے باز تجارتی مرات حاصل کرنے کی اجازت لے سکے وہ پرتگالیوں کے مقابلے میں برابر کی مرات حاصل کرنا چاہتا تھا اس سلسلے میں وہ ملکہ الیزبت سے بھی ایک خط لائیا تھا تاہم اسے سفارتی حیثیت حاصل نہ تھی اس نے اکبر کو آلہ نسل کے 29 گھوڑے بھی پیش کیے اور اکبر نے اسے پانچ سو پاؤنڈ کی مالیت کے قیمتی تحائق دیئے اس موقع پر شہزاد سلیم کے ساتھ اکبر کا رویہ چونکہ نرم ہو چکا تھا لہذا سلیم نے اس انگریز تاجر کو تجارتی مرات دینے کی حمایت کی لیکن پرتگالی جو انگریزوں کو چور اور جاسوس کہتے تھے باز وزراء کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے اکبر کی زندگی تک ایسٹ انڈیا کمپنی کو مرات حاصل ہونے نہ دی انہوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا یہ انگریز تاجر جس نے ان دنوں اکبر سے ملاقات کی اور جس کا نام جان بلڈن ہال تھا اس کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بہت پست کردار کا آدمی تھا دوسرے الفاظ میں وہ ایک بددیانت اور بدماش شخص تھا اس نے اکبر کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بتانا چاہا کہ وہ سفارتی وقار کا حامل تھا ساتھ ہی اس نے کمپنی کو بھی نام نہاد مرات کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کی جو اسے کبھی حاصل نہ تھی حتیٰ کہ اس نے لندن میں ایسے بہت سے سوداگروں کو جو اس کے اپنے ملازم تھے دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی بہرحال وہ چار انگریزوں میں سے ایک تھا جنہوں نے اکبر کے ساتھ اس کی زندگی میں ملاقات کی اور بلا شبہ جان بلڈن ہالڈ باقی تینوں سے زیادہ چالاک اور مکار تھا اسی دوران اکبر پیچش کے مرض میں مبتلا ہو گیا لہٰذا آگرہ کے اندر تاج و تخت کے لیے رسہ کشی شروع ہو گئی شہزاد سلیم کا بیٹا خسرو اب اٹھارہ سال کا ہو چکا تھا اس کی حمایت اب تین نہایت باعثر درباری کر رہے تھے جن میں سے ایک خان عاظم دوسرا راجہ مان سنگھ اور تیسرا عزیز کوکہ تھا ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اکبر کو سلیم کی جگہ خسرو کو وارث تخت بنانے پر آمادہ کر لیں بدقسمتی سے خسرو بھی اپنے آپ ان تین باعثر حامیوں کی وجہ سے یہ محسوس کرنے لگا کہ بہرحال تخت و تاج اسی کا مقدر تھا تین اکتوبر کو جب اکبر پیچش کے مرض میں مبتلا ہوا تو اس کی حالت بگڑنے لگی وہ صاحب فراش ہو گیا انہیں دنوں ایک ایسا سخت واقعہ پیش آیا جس نے اکبر کے مرض میں اضافہ کر دیا اور اسے موت کی طرف دکھیل دیا ہوا یوں کہ ان دنوں شہزادہ سلیم اور اس کے بیٹے خسرو کے ملازموں کے درمیان ہاتھیوں کی لڑائی پر زبردست جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے باہمی تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو گئی اکبر ان معاملات کا جائزہ لے رہا تھا کہ بیٹے اور پوتے کے جھگڑوں نے اکبر کی بیماری میں اضافہ کر دیا ایک روز اکبر جب اپنی بیماری کی وجہ سے بے صد پڑا ہوا تھا اور شاہی طبیب اس کی دیکھ پال کر رہے تھے کہ ہاتھ کے اشارے سے اس نے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا طبیب جب آگے بڑھ کر جھکا تو نحیف سی آواز میں اکبر نے اسے مخاطب کر کے کہا اسی مغنی کو بلایا جائے جسے لاہور سے میں آگرہ لے کر آیا تھا شاہی طبیب پیچھے ہٹ گیا اکبر کا پیغام وہاں کھڑے مسلح جوانوں کو سنایا کچھ مسلح جوان وہاں سے ہٹے اور تھوڑی دیر بعد وہ مغنی جو اکبر کے لاہور میں قیام کے دوران اس کے دربار میں حاضر ہوا کرتا تھا اور اکبر اسے اپنے ساتھ آگرہ لے آیا تھا وہ اکبر کے سامنے آیا اکبر اسے چند ثانیوں تک دیکھتا رہا اس موقع پر ہلکا سا تبسم بھی اس کے چہرے پر نمودار ہوا ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب آنے کو کہا مغنی جب قریب ہوا تب اکبر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا آج مجھے کوئی ایسا نغمہ کوئی ایسی دھن سناو جسے میں اپنی زندگی کا آخری نغمہ سمجھ کر سنو اس میں سازوں اور سادندوں کی ضرورت نہیں ہے یہیں بیٹھ جاؤ اور سناو میں آج دیکھتا ہوں کہ تم مجھے کیا سناتے ہو وہ مغنی جسے اکبر لاہور سے اپنے ساتھ لایا تھا بڑا سیانہ تھا اور اپنے فن میں پورا عبور رکھتا تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اکبر نے دینِ الٰہی جاری کیا ہوا ہے اور اس لحاظ سے وہ مذہبی معاملے میں بھٹکا ہوا ہے چنانچہ اسی مناسب کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اکبر کے سامنے حمد پڑھنا شروع کی اس حمد کا لب لباب اور مفہوم کچھ اس طرح تھا تجھے دیکھا میں نے مولا کبھی صبح زرف شاہ میں تجھے دیکھا میں نے مالک کبھی شاہ میں روح نہاں میں میں نے آسمان میں جھانکا میں پھرا تیری زمین میں میں نے جانا تو ہی تو ہے ہر مکام اور لا مکامیں تیری آرزو میں سالک تجھے ڈھونڈا صوفیوں میں تیری جستجو میں راہب ایک سیئے رائے گاں میں میں نے مانا ہے ابس تیری ذات کا احاطہ تیرے ہیں نشان پھر بھی ہر دشتے بے نشان میں تجھے کہیں نہ ڈھونڈ پا کر میں گیا جو گلستہ میں تجھے دیکھا میں نے آقا ہر گل کے رنگ گوگو میں تیرے جلوے ہیں سہر میں نشان تیرے ہیں شفق میں تجھے دیکھا میں نے مولا کبھی بہرے بے کرامے سبی راہی ہیں آدم کے فقط تو ہی لا فنا ہے تو ہی تو ہے آیاں نہاں میں اور ہے نہاں آیاں میں یہاں تک کہتے کہتے اس مغنی کو رک جانا پڑا اس لیے کہ شاہی طبیب نے اسے رکنے کا اشارہ کیا کیونکہ اکبر کی حالت بگڑنے لگی تھی اس پر مغنی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر تک اکبر کی ایسی ہی حالت رہی پھر وہ سملہ دوسری طرف راجہ مان سنگھ عزیز کوکا اور خان عاظم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اکبر اب چند دن کا مہمان ہے لہٰذا انہیں تخت و تاج کے وارث کے لیے آخری فیصلہ کر لینا چاہیے چنانچہ خان عاظم عزیز کوکا اور مان سنگھ نے یہ سازش تیار کی کہ جس دن سلیم اکبر سے ملنے کے لیے آئے اسی دن اسے پکڑ کر قید خانے میں ٹھونس دیا جائے اور اکبر کے بعد اس کے بیٹے خسرو کو تاج و تخت کا مالک بنا دیا جائے لیکن سلیم کو پہلے ہی ان تینوں کی اس سازش کی اطلاع مل گئی تھی لہٰذا وہ محل میں داخل ہوئے بغیر گھر واپس چلا گیا چنانچہ راجہ مان سنگھ اور خان عاظم اور عزیز کوکا نے اس سازش میں ناکام ہونے کے بعد درباریوں کا اجلاس طلب کیا جس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ سلیم کو تخت کی وراست سے محروم کر دیا جائے جب انہوں نے یہ تجویز پیش کی تو انہوں نے دیکھا کہ اکثریت ان کے حق میں نہ تھی لہٰذا خافزدہ ہو کر انہوں نے وہ اجلاس ختم کر دیا اس اقدام کے باعث شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کے حامی بھی حرکت میں آ گئے سب سے پہلے ایک شخص رامداس نے خزانے پر راجبوت محافظ متعین کر دیئے دوسری طرف کچھ سیدوں نے سلیم کے حق میں نعرہ لگایا ان حالات میں راجامان سنگھ اپنے بھانجے خسرو کے لیے وراست حاصل نہ کر سکا چنانچہ حالات سے خافزدہ ہو کر وہ واپس بنگال جانے کی تیاریاں کرنے لگا لیکن اسی اثنا میں سلیم کے بعض مخالفین سلیم سے دو باتوں پر حلف لینے کے بعد اس کے حق میں ہو گئے ایک تو یہ کہ تخت نشین ہونے کے بعد سلیم بہرحال اسلام کا مکمل تحفظ کرے گا اور دوسرا یہ کہ وہ نہ صرف اپنے بیٹے بلکہ اس کے حامیوں اور سلیم کو اس کی پیدائشی وراست یعنی تخت سے محروم رکھنے والوں کو بھی کوئی سزا نہ دے گا اس طرح حالات شہزادہ سلیم کے حق میں ہو گئے تھے کچھ دنوں بعد اکبر کو شدید بخار ہو گیا اکیس اکتوبر کو جب سلیم باپ کی آیادت کو گیا تو اکبر کی حالت تشویشنات تھی نقاحت کا عالم یہ تھا کہ خوش میں ہونے کے باوجود بولنے سے قاسر تھا جب سلیم اس کے کمرے میں پہنچا تو اکبر نے اسے اشارے سے شاہی امامہ اور جببہ پہننے کے لیے کہا اس کے بعد ہمائیوں کی تلوار کمر سے باندھنے کا حکم دیا سلیم نے حکم کی تعمیل کی اور اکبر کے کہنے پر کمرے سے باہر چلا گیا اس کے بعد پچیس اور چھبیس اکتوبر سولہ سو پانچ کی درمیانی شب کو اکبر ٹھیک تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پا گیا مورخین کا خیال ہے کہ اکبر نے وفات سے قبل توبہ کر لی تھی اور دینِ الٰہی کے سلسلے میں اس نے جو غیر معمولی اقدام کیے تھے ان پر نادم تھا اور وقت آخر دوبارہ اس نے اسلام کا دامن تھام لیا تھا چونکہ نقاحت کی وجہ سے اس کی زبان کام نہ کرتی تھی اس کے باوجود بار بار اللہ اللہ کہنے کی کوشش کرتا رہا تھا چھبیس اکتوبر کی صبح کو اکبر کی اسلامی رسم کے مطابق کو غسل دیا گیا اور خاص درباری اس کا جسد محل سے پانچ میل دور باغ میں لے گئے اور اسے وہاں دفن کر دیا گیا اس جگہ کو آج کل سکندرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اکبر کے جنازے میں تمام صوبوں کے حاکموں اور عالی اہدداروں نے شرکت کی شہزادہ سلیم نے بھی باپ کے جنازے کو کچھ دور تک کندھا دیا اکبر نے اپنے مقبرے کی تعمیر اپنی زندگی ہی میں شروع کرا دی تھی جسے بعد ازاں سلیم نے مکمل کیا جہاں اکبر کو دفن کیا گیا اس جگہ کا نام بہشتہ بعد رکھا گیا اکبر کی وفات اور تدفین کے بعد عادل خان اور اس کے دونوں بڑے بھائی عاصف خان اور وزیر خان اپنے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس شہرہ پر سفر کر رہے تھے جو آگرہ سے دہلی اور دہلی سے لدھیانہ ہوتی ہوئی لاہور شہر کا رخ کرتی تھی موسیقی